اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید رکھتی ہوں میرے پیارے عزیز بچے خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے کیونکہ میں دلی خالو سے آپ کے لئے ہاتھ ہٹھاتی ہوں اور دلی خالو سے چاہتی ہوں کہ اللہ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کے پیغام آپ تک میں پہنچاتی رہوں تو آتے ہیں اصل موضوع کی طرف تو جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ آپ کی میری جو مشین ہے آپ کے میرے رب نے بنائی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو اس کا کتابچہ ہے اس کے مطابق ہم گزاریں ہمیں کوئی تکلیف ہے کوئی دکھ ہے کوئی بھی ہماری حاجت ہے تو ہم اپنے رب کے کتابچے کے مطابق اس کا علاج کریں تو اس کا حل جو نکلے گا وہ مجرب ہوگا مجرب عمل کس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو کیونکہ فائدے بھی اللہ نے دینے نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر ہم فرما بردار بنیں گے تو اللہ فائدے دیں گے کیونکہ رب کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا برا ہو کیونکہ ماں کبھی چاہتی ہے یہاں سے ہمیں مکمل یقین آ چاہتا ہے کہ جب ماں نہیں کسی کا نقصان چاہتی تو ہمارا ستر ماں سے زیادہ بڑھ کے جو پیار کرنے والا ہے رب جو آپ کی میری مشین کو بنانے والا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ہمارا نقصان کرے کیونکہ مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ اللہ تعالی نے آپ کے میرے ہاتھ میں دے دیا اور کتابچہ ساتھ دے دیا اب بیٹا آتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ہے وہ کیسے پوری ہوگی کیونکہ قرآن پاک میں جیسے جتنی بھی صورتیں ہیں سب کے فائدوں فضائل ہیں اور سب کے جو ہیں میرے پیارے بچوں جو ہے اس کی تلاوت کے کیا فائدے ہیں کیونکہ صورت بنی اسرائیل قرآن پاک کی جو صورت ہے اس میں ایک سو گیارہ یاد ہیں اور اس کی آخری آیت جو ہے وہ قرآن پاک میں ایک اتنی پیاری آیت ہے جو بندے کو عزتیں دلانے والی ہیں فرمایا گیا ہے کہ جب بچہ بھی پیدا ہو تو اس کو کلمہ اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس کے میننگز اور اللہ کا نام آعوذ باللہ بسم اللہ اور یہ آیت یاد کروائی جائے یہ آیت یاد کروائی جائے تاکہ بچہ عزتوں کی سڑک پر چلنا شروع ہو جائے تو میرے پیارے بچوں اب صورت بنی اسرائیل جو ہے یہ حاجتیں پوری کرنے کے لیے بھی سب سے ایک جو ہے افضل صورت ہے مجرب صورت ہے یعنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے دشمنوں سے نجات کے لیے اور بچے کی زبان گوئی میں اگر طاقت نہ ہو وہ بول نہ سکتا ہو اس میں اتنا سٹیمنا نہ ہو اس کی زبان نہ چلتی ہو اٹکتی ہو قرآن پاک پڑھنے میں دنیا کی کتابیں پڑھنے میں تو اس کی زبان کی روانگی کے لیے بھی یہ مجرب عمل ہے اب یہ کس طرح کریں گے میرے پیارے بچوں اگر کسی کی کوئی حاجت ہے وہ اس کو سات مرتبہ تلاوت کرے گا اور اپنی حاجت رکھے گا اور دعا کرے گا ایک بندہ بھی سات مرتبہ کرسکتا ہے سات ملکے بھی کرسکتے ہیں چھے بھی ملکے کرسکتے ہیں دو بھی کرسکتے ہیں اور تین بھی کرسکتے ہیں ایک بھی کرسکتا ہے اب پیارے بچوں حاجت پوری کرنے کے لیے صورت بنی اسرائیل کو جو ہے ہم سات مرتبہ پڑھیں گے ہم میرے پیارے بچوں اگر بچے کی زبان کوئی کا مسئلہ ہے اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں امی جان بچے کی زبان نہیں چل رہی بس یہ بولتا ہی نہیں ہے ہم بلاتے ہیں لیکن دوسری طرف چلتا ہے سیدھی طرف نہیں چلتا تو یہ حاجت رکھ لیں اور اس صورت کو ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے پانی اور شہر پہ پھونک لیں اور ملا کے بچے کو جو ہے وہ پلا دیں یہ عمل آپ نے اکیس دن تک کرنا ہے بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا اور خود ان کے فون آئے کہ امی جان ہمارا بچہ بہتر ہو گیا لیکن اگر آپ اور اس کی زبان کی اگر کچھ اٹکن ہے تو پھر آپ اس کو اور اکیس دن پلا دو جب آپ کا بچہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے آپ سعیدہ شکر ادا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ آپ کے بچے کو اللہ نے شفا دے دی تو میری پیاری بہنوں اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے بڑے لوگوں کو زبان کی یعنی تنگی میں بڑا فائدہ ہوا ہے جس بچے کی زبان نہیں چلتی بڑوں کی بھی اگر دین کے لیے چلانا چاہتے ہو نماز میں قرآن پڑھنے میں ہماری نہیں چلتی یا ہماری دین کے پروگرام میں نہیں چلتی ہم اپنی زبان کی رمانگی کے لیے اس حورت کو پانی اور شہد پر پھونکر اور یہ اکیس دن پلا دیں تھوڑا سا شہد پانی میں ملا کے تو اگر شہد نہیں ہے پانی اکیلہ پلا دیں تو شہد اور پانی میں ملا کے پلا دیں جس طرح آپ کو اچھا لگے شہد ویسے چٹا دیں تو میری پیاری بیٹیوں پیارے بیٹوں اگر جس کیا دشمن ہیں ہاستین ہیں تو وہ رسانہ ایک بار سورت بنی اسرائیل کی تلاوت کرے سورت بنی اسرائیل کی تلاوت کرے تو میرے پیارے بچوں اس کے دشمن آہستہ آہستہ خود با خود یا تو سیدھے ہو جائیں گے یا ظلیل و خوار ہوتے رہیں گے اور ہاستین اپنے حسد کی آگ میں جل کے خود دباہ و برباد ہو جائیں گے تو میری پیاری بہنوں یہ سورت بنی اسرائیل قرآن پاک کی آپ کو پتہ ہے ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور آیات چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ ہیں اس سورت کی آیتیں ایک سو گیارہ ہیں اب آخری آیتیں جو دو ہیں وہ ہمارے حضرت جی پیزو لفکار احمد جو ہیں وہ اپنے شجرہ تائبہ میں جو صبح شام پڑھنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں اس میں بھی یہ آیتیں آ رہی ہیں اگر پوری سورت کو ہم یاد کر لیں گے جیسے سورت رحمان یاد ہے ہم مغرب کی دو رکتوں میں یا فرضوں میں پڑھ لیں یا سنتوں میں پڑھ لیں یا آخری دو رکتوں میں پڑھ لیں وہ پوری ہو جاتی ہے اسی طرح سورت واقعہ ہے سورت رحمان ہے وہ ہم اثر میں پڑھ لیں کسی بھی دو رکت میں یا چار رکت میں اس کو اسی طرح ٹوائد کر لیں پندرہ پندرہ آئتیں یا بیس بیس آئتیں تو کوئی وقت نہیں لگتا اور مذہبی آتا ہے ایروان کی جب ہو جائے اسی طرح سورت واقعہ مغرب میں پڑھ لیں سورت فتح جو ہے زہر کی کسی چار رکتوں میں پڑھی جاتی ہے باقی دوسری سورتیں پڑھی جاتی ہیں جتنا جتنا قرآن یاد ہوتا جائے ایک تو نمازوں کی لذت بڑھ جاتی ہے اور ایک قرآن دہرا ہو جاتا ہے اب جیسے ہم اللہ سے دعا مانتے ہیں اللہم اینی زعیفن فاقوی فی رزوہ کازو فی وخوزیل الخیری بی ناسیتی وچالیل اسلاما منتحار رزوائی اللہم اینی زعیفن فاقوی نی وانی زالیل فائزنی وانی فقیر فاغنی نی کہتے ہیں اللہ میں زالیلوں مجھے عزتیں دے مجھے دین میں عزتیں دے اپنی رسا والی اللہ میں فقیروں مجھے غنی کر دے مجھے اپنے نام اعمال کے لحاظ سے اللہ ہمیں غنی کر دے اللہ سے یوں دعائیں مانگیں اگر ہم اللہ کی رضا کے مطابق کتابچے کے مطابق اللہ ہی کو اللہ سے مانگیں گے تو ہتونیا تو خود با خود ہمارے قدموں میں آ جائے گی ذہنی سکون ملے گا جسمانی سکون ملے گا کیونکہ مشین ہی اس نے بنائی ہے ماں کا بچہ جو فرمان بردار ہوتا ہے ماں کیسے اسے پھولوں کی طرح رکھتی ہے اس کے لئے اچھے چھکھانے دیتی ہے تو ستر ماہوں سے زیادہ پیان کرنے والا رب کیسے نہیں دے گا اسی طرح یہ سورج یاد ہو جائے گی تو اتنی روانگی سے چار پانچ پیج ہیں قرآن پار کے تو ایک تو تلاوت کرنے کا ستائیس گنا فائدہ بڑھ جائے گا دوسرا ہمارے معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے اگر بندہ خود خالص نیئے سے چلتے میں قسمیاں کہتے ہیں کوئی دوسری طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی اس کا نقصان نہیں کر سکتی اب ہر سورج جو ہے اس کے فائد و فضائل بھی ہیں لیکن خواب میں اگر نظر آ جائے پڑے خود پڑے یا سنے تو اس کے کیا فائد ہیں یہاں تک کہ خواب میں جو اس کا تعلق ہے وہ بہت ہی میری عزیز بہن و بیٹی جب ہمیں قرآن پاک کی پوری طرح بہت زیادہ سمجھ آ جائے گی پھر اتنا ہی لذت اور مزے بڑھ جاتے ہیں ابن سری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر کسی نے اس کو سنا یا پڑھا تو اپنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا کیا دے گا قربے خاص حطہ فرمائے گا یہ میرا خاص بندہ ہے یہ میرا بہت پیارا ہے جس طرح اللہ والی بندیاں ہیں میں کہتی ہوں امینہ بہن سے میرا بڑا اچھا تلق ہے لیکن شیطان تو دراری ڈالتا ہے وہیں ڈالتا ہے جہاں اچھا تلق ہوتا ہے ناصرہ بہن ہے جھنگ سے بائی امتیاز ہیں میرا ان سے بہی بڑا تلق ہے میرا امہ جان سے بڑا تلق ہے کہ حضرت جی کے جو محسن ہے میں امہ جان کی محسن ہوں کیونکہ ان کے سارے اہل و ایال سے ہی مجھے اتنا پیار ہے مریم بھابی سے سب بھابیوں سے سالیہ سے ان کے بچوں سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا ہی ہے یہ فیملی اہل و ایال ہے یہ ہوتی ہیں خالص محبتیں وہ کوئی مٹا نہیں سکتا لوگ لاکھ زور لگا لیں اور میرے بچوں جو اسی طرح اللہ اس کو اپنا خاص قرب عطا فرمائیں گے اور دنیا کے اندر دین میں اسے خوب عزتیں عطا فرمائیں گے امام ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو اس کو خواب میں سنے یا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی جائز دلی مرادیں پوری کرتے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لئے اللہ میں آپ کو تفیق دے کہ ہم اپنی مشین کو کتاب جے کے مطابق چلائیں اس کتاب جے سے جو بھی ہمیں ضرورت پڑے ہم اس سے لیں اس سے حاصل کریں اللہ آپ کو مجھے تفیق عطا فرمائیں تو خاص کرتی ہوں اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھو دیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا عجر دے گا یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا یہ اس فقیر جس کا اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے دنیا ساری فانی ہے رب اصل وفادار ہے اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تو میں آپ اللہ والوں سے جو ہمارے چینل کو سنتے ہیں لائک کرتے ہیں میں ان کے لئے بھلائیوں کے لئے طلبگار ہوں انشاءاللہ اللہ العظیم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہے جو ہمارے پیچھے ہاتھ اٹھاتا ہے میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی لیکن آپ کا خلوص آپ کا تعاون آپ کی محبتیں جو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گی آپ اس سے کبھی محروم نہ رہیں اور میرے لئے حوصلہ اور طاقت بنیں اس چینل کو اس کے لنک کو دوسروں تک پہنچائیں جتنا آگے پہنچ سکے تو آپ کو دوسرے چینل کا لنک بھی انشاءاللہ مل جائے گا جس میں اللہ کے ناموں کی وضاحت اور فوائد کہتے ہیں وضائف کی دنیا وہ الگ کر دیا جائے گا اور اسی طرح تمام صورتوں کے فوائد و فضائل اور ان کا خواب میں سننا یا پڑھنا یا اللہ کے نام پڑھنا انہیں ان کے کیا فوائد ہیں یا تک انشاءاللہ اگر آپ کا تعاون رہا تو ضرور پہنچتے رہیں گے اجازت چاہوں گی با آخر الدوانہ ان الحمدللہ رب العالمین